اس لیور کو مصنوعی جو خشبو ہے غلافی سنڈی کی مادہ کی اس پلاسٹر کی ٹیوب کی اندر باندھا ہے اور اس میں ایک ساتھ مٹیلک وائر ہے یہ اس طرح فولڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر ہم نے رکھ دیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح تنے کے گیرد اس کو راؤنڈ کر کے اور یہ اس کو ایک اور یہ دو بال دے دنے اور لٹکا دینا جی یہ اس طرح زیرے طرح زوم کر کے دکھا دیں کلیر نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد سجاد آج ہم یہ سائی وال میں ہڑپا ایریا میں کڑے ہیں جی اور یہ جو ابھی آپ نے کارٹن فیلڈ دیکھا ہے یہ ٹوٹل ایر تقریباً سات سو اکڑ کپاس ہے ہمارے جو میزبان کسان ہے ہوسٹ فارمر ہے ابھی یہ جو میرے ہاتھ میں ایک خاص چیز دیکھ رہے ہیں پلاسٹک کی یلو کلر کی سٹکس انہیں گلابی سنڈی کا جنسی پھندے کہا جاتا ہے یہ جو آپ پلاسٹک کی سٹکس دیکھ رہے ہیں جی پی بی روپس اور انٹومالوجیکلی انہیں پنک بول ورم سیکس فیرومون ٹریپس کہتے ہیں اور یہ کیا چیز ہے اس کی کپاس کے کاشکاروں کے لیے کیا ہمیت ہے گلابی سنڈی کے کنٹرول میں ان کا کیا رول ہے آج ہم یہ بات کریں گے ہاں یہاں ایک بات آپ دوستوں کو بتا دوں یہ جو کلر ہے نا ییلو پیلا یہ ریڈ کلر میں بھی ہوتی ہیں پیون وائٹ میں بلو میں مطلب لال یہ سراپیلے رنگ میں سفید میں نیلے رنگ میں یہ سٹکس ہوتی ہیں اصل چیز جو ہے نا وہ ان کے اندر ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کرنی ہے تو یہ کیا ہے جو پی بی روپس ہیں یا گلابی سنڈی کے جنسی بھندے یہ کیا چیز ہوتے ہیں قدرت کے کس اصول کے تیاد یہ کام کرتے ہیں کس پرنسپل آف نیچر کے تیاد یہ کام کرتے ہیں فنکشن کرتے ہیں اور یہ اپنا جو کام ہے گلابی سنڈی کو کنٹرول کرنے میں اس کی عبادی کام رکھنے میں اس میں یہ کیسے پرفارم کرتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ فیلڈ میں ان کو انسٹالیشن ان کی کیسے کرنی ہے اور کس کس جگہ کس طریقے سے لگانے ہیں ایک اکڑ میں یہ سٹکس جو ہیں یا پی بی روپس جو ہیں یا گلابی سنڈی کے جنسی بھندے یہ ہم نے کتنی تدار میں لگانے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی افادیت کتنے دن تک ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ یہ ویڈیو تفصیل سے دیکھئے گا ابھی آپ کو فیلڈ ڈمانسٹیشن بھی دیں گے کہ یہ لگانے کیسے ہیں جی اچھا گلابی سنڈی آج سے اگر ہم تھوڑا آٹدہ سال پیچھے چلے جائے نا جی جب ابھی یہ بیٹی کپاس کا فیز نہیں آیا تھا نان بیٹی کپاس سے تو گلابی سنڈی کا حملہ کبھی ایک بار کہیں کہیں دیکھنے میں آتا تھا اور اسے جس طرح کہتے ہیں سپوریڈک ہی پیس تھا مائنر پیس تھا لیکن جب سے بیٹی کارٹن آئی اس کے ساتھ آسا آسا گلابی سنڈی کا حملہ جو ہے نا وہ بڑھتا گیا اور ابھی یہ پچھلے تین چار سال سے دیکھیں آج میں دو ہزار بائیس میں جون میں کھڑا ہوں تو گلابی سنڈی پنک بول ورم کا حملہ جو ہے نا وہ شدہ تختیار کر چکا ہے اور اگر جس طرح حملہ ہو جائے اور پراپرلی کنٹرول نہ ہو تو ہمارے کاشکار جانتے ہیں ذرا سے مطلقہ لوگ جانتے ہیں کہ تباہی کر جاتی ہے گلابی سنڈی کے لیے بلکہ اس نے پچھلے تین چار سال سے کپاس کو یہ کہہ لیں کہ ختم ہی کر دیا کئی جگہوں سے گلابی سنڈی کے مسئلے نے ادھر دین سفید مکھی اور تھریس کا جو مسئلہ رہا ہے اور گلابی سنڈی یا پنک بول ورم کے کنٹرول کے لیے ہمارے ہاں ممن کیا کیا جاتا ہے کہ پائرٹ فرائٹ زہریں یا اوپی گروپ سے تعلق رکھنے والی زہریں سپریہ کی جاتی ہیں لیکن اس میں کباہت یہ ہے کہ جو گلابی سنڈی یا پنک بول ورم کی جو مادہ پروانہ ہے فیمیل ایڈلٹ ہے وہ اگلینگ کرتی ہے انڈے دیتی ہیں نہیں جب وہ گوڑی کی پتیوں کے ساتھ گنچے کے ساتھ تو ان انڈوں سے سنڈیاں یا بچے وہ نکلنے کے کوئی میکسیمم نکلنے کے بیس سے تیس منٹ کے اندر وہ ٹنڈے میں داخل ہو جاتی ہیں چھوٹا سے نرم ٹنڈے میں اور اس کے بعد وہ سمجھے بکتر بند گاڑی میں بیٹھ گئی ہیں وہ ان کو پھر اثر نہیں ہوتا وہ کسی کیمیکل کا اثر نہیں ہوتا کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کا جو گلابی سنڈی ہے یا پنک بول ورم ہے اس کی جو کہنے کے انصداد کی کارگر بہترین حکمتی عملی ہے وہ اس کی انٹیگریٹیڈ پیسٹ مینیمنٹ آف پنک بول ورم ہے مطلب گلابی سنڈی کا مربوط طریقہ انصداد اور اس مربوط طریقہ انصداد میں گلابی سنڈی کے انصداد کے لیے جو ایک انتہائی اہم افیکٹو اور بہترین ٹول ہے وہ یہ پی بی روپس ہیں پی بی روپس یعنی پنک بول ورم روپس روپس مطلب رستی ان کا ایک نام رکھا گیا ہے بیسیکلی یہ جو آپ میرے ہاتھ میں چیز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فی میل جو ہے گلابی سنڈی کی فی میل پروانہ مادہ پروانہ اس کے جسم سے خاص خشبو خارج ہوتی ہے وہ خشبو مسنوی طور پر پیدا کی گئی ہے اسے گسی بیور بھی کہتے ہیں تو اس یا فیرومون سیکس فیرومون بھی کہتے ہیں اس کو اس ٹک کے اندر بند کیا گیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا تو قدرت میں اب کیا ہوتا ہے یہ اب یہ کہ ان جو پی بی روپس ہیں جو گلابی سنڈی کے جنسی پندے ہیں یہ قدرت کے کس حصول کے تحت کام کرتی ہیں اب یہ بات آ دی ہوتا یہ ہے نارمالی قدرتی طور پر جو ہمارے انسیکٹ پیسٹ ہیں نا جی جو لیپی ڈاپٹر آرڈر سے کولی اپٹرا سے ایون ہامن اپٹرا سے تقریباً تمام انسیکٹبل کے یہ جو پرندے ہیں پرند چرند چپائے یہ ان میں جو مادہ ہوتی ہے فی میل ہوتی ہے وہ اپنے جسم سے خاص قسم کی خشبو میٹنگ کے وقت ملاب کے وقت اس سے پہلے ایک خشبو خارج کرتی ہے جسے سیکس فیرومون یا سیکس لیور کہا جاتا ہے وہ قدرتی طور پر اس کے جسم پر پیدا ہوتی ہے اب جو میل اڈلٹ ہے نر پروانہ ہے گلابی سنڈی کا وہ کیا کرتا ہے کہ اس خشبو کو سونگتا ہوا جنہیں ٹریک کرتا ہوا فی میل تک پہنچ جاتا ہے اور میٹنگ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو مادہ ہے وہ انڈے دیتی ہیں انڈوں سے سنڈیاں نکلتی ہیں وہ فیڈنگ یعنی فیڈنگ شروع کرتی ہیں ہمارا نقصان کپاس کا شروع کر دیتی ہیں یہ تو ہوگئے نیچرل طریقہ قدرت کے اس حصول کو سامنے رکھتے ہوئے سائنس تینوں نے کیا کیا ہے کہ مگلابی سنڈی کی جو مادہ ہے اس کے جسم سے خارج ہونے والی کشبو کو سیکس فیرومون کو سیکس لیور کو مسنوی طور پر تیار کر لیا ہے آرٹیفیشل ہی تیار کیا ہے سنثیٹک فیرومون بنا لیا ہے جسے اب آپ انٹومالوجی کی ٹرمنالوجی میں گو سپ لیور بھی کہتے ہیں اور اس کو اس پلاسٹک کی ٹیوب کی اندر بند کیا گیا ہے یہ جو آپ دیکھیں پلاسٹک کی ٹیوب میں اس کی اندر بند کیا گیا ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل انفرمیشن صرف چاند سیکڑ کے لیے کہ اس کو اس کا جو کیمیکل نام ہے کیمیکل نام ہے جو اس کا لیور کا جو اس کی اندر ہے یہ تو ٹریپ ہے پھندہ ہے اس کی اندر جو ٹیوب کے گو سپ لیور ہے اس کو سیون الیون ہیکزا ڈیکا ڈائی اینائل ایسیٹیٹ کہتے ہیں اور اس کا جو مالیکلر فارمولا ہے وہ سی ایٹین ایچ تھرٹی ٹو اور او ٹو ہے یہ آرٹیفیشلی سنثیٹکلی لیب میں تیار کر لیا گیا ہے اور اس کو انڈسٹریل آئیز بھی کر لیا گیا ہے انڈسٹریل یا کمرشل سکیل پہ اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے اب ہوتا کہ کہ اس لیور کو مصنوعی جو خشبو ہے گلابی سنڈی کی مادہ کی اس پلاسٹک کی ٹیوب کی اندر باندہ ہے اور اس میں ایک ساتھ مٹیلک وائر ہے یہ اس طرح فولڈ ہو جاتی ہے اس کی اندر ہم نے رکھ دیا اور ابھی میں ہم آپ کو ڈمانسٹیشن دیں گے اس طرح کپاس کے پودے میں یہ لوب بنا کر کپاس کے پودے کے اس پر لٹکا دیے جاتا ہے وہ ہم آپ کو ابھی پورا طریقہ بتائیں گے اچھا اب یہ وہی مادہ کی خشبو خارج کرتا ہے اور یہ انتہائی سٹرانگ ہوتا ہے اوریجنل خشبو سے انتہائی تیز ہوتا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو نر ہے نا جی نر گلابی سڈی کا جو نر پر وانہ ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے وہ مادہ کو ڈونڈی نہیں سکتا کیونکہ یہ خشبو زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے وہ مادہ تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ آکے جہاں پہ یہ لیور کی پھندہ لگا ہوتا ہے جنسی پھندہ یا پی بی روپس وہ آکے ساڑھ ٹکراتا رہتا ہے اور آخر کار وہ مر جاتا ہے تو مادہ کے ساتھ ملاب نہیں ہو پاتا مادہ پھر انڈے جو دیتی ہے انفرٹیلائز ڈیگ ہوتی ہیں وہ جو انفرٹائل ایکزیں ان سے سنڈیاں نہیں نکل دی اور پھر ڈیمج نہیں ہوتا اگر یہ افیکٹیولی ہم یہ پھندے لگایا جائیں اچھے طریقے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایٹی پرسنٹ تک گلابی سنڈی پنک بولورا مجھے ہے نا اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو سارا فیلڈ کا ویو دکھایا نا اس کا ایک خاص مقصد ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو پی بی روپس ہیں یا جو گلابی سنڈی کے جنسی پھندے ہیں یا جو گو سپ لیور ہے اس کو ہم نے فیلڈ میں انسٹال کیسے کرنا ہے کتنی تدار میں کس طریقے سے کیسے ہم میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اور اس کے لیے میں آپ دوستوں کو یہ بتاؤں جو ہمارے کاشکار ہیں اور باقی گر ایرین ہے جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ فیلڈ بہتر ہے پچاس اکڑ کا کم از کم پچیس اکڑ کا فیلڈ ہو جس طرح انہوں نے آپ کو دکھایا یہ دکھائیں یہ ہمارے پاس پروٹل آپ نے جو پہلے دیکھا یہ ایک سو پچیس اکڑ کا یہ سارا بلاغ ہے یہ ابھی انہوں نے جو پہلے بھی آپ کو دکھایا یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو فیرومون ہے جو اندر لیور ہے اس کی سٹرینٹ جو دینسٹی ہے جو سٹرینٹ ہے وہ ویک ہو جاتی ہے اگر درمیان میں پیچز ہوں یا فیلڈ جو ہے وہ چھوٹا ہو پھر یہ اتنا کار آمد نہیں رہتا ایک چیز اب یہ ہے کہ ان کی انسٹالیشن کیسے کرنی ہے اس کی جو انسٹالیشن جو میٹری ہے نا وہ ایٹین بائٹ ٹونٹی ہے مطلب اٹھارہ ضرور بیس فٹ پہ ہم نے لگانے ہیں کیسے آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح میرے پیچھے آپ دکھائیں جی یہ روز نظر آرہی ہے نہیں جی آپ نے اٹھارہ اٹھارہ فٹ جگہ چھوڑ کے یہ روز اس کے بعد جو رو آئے گی اس میں بیس بیس فٹ پہ ایک پودے پہ یہ ایک پی بی روپ لگا دینا ہے جنسی پھندہ لگا دینا ہے مطلب کہ آپ دوبارہ میں بتاتا ہوں اٹھارہ فٹ جگہ آپ نے چھوڑ دینا ہے اٹھارہ فٹ کے بعد کپاس کی جو رو آئے گی پتار آئے گی اس میں بیس بیس فٹ کے فاصلے پہ ایک پودے پہ فی پودہ ایک پی بی روپ یہ جو ہے وہ ہم نے لگانا ہے اور اس حساب سے اٹھارہ ذرہ بائی فٹ پہ آپ جب یہ پی بی روپ لگا لیں گے گلابی سنڈری کے جنسی پھندے تو یہ ایک اکڑ میں ان کی تعداد بنتی ہے ایک سو بیس کم از کم سو یا ایک سو بیس جو ہے نا وہ یہ جنسی پھندے ایک اکڑ میں ضرور لگانے ہیں یہ تو ہوگی فی اکڑ ان کی انسٹالیشن کتنی تعداد میں کرنی ہے اچھا اب اگلی بات کہ ان کو پودے پہ کہاں لگانا ہے ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے ہمارے ساتھی دمانسٹیٹ کر کے پودے پہ عموماً پلانٹ کے اوپر سے کوئی کہہ لیں کہ دس سنچ چھوڑ کے تو پھر آپ نے یہ پی بی روپس کو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا اس طرح لوپس ہی بنا لیں نہیں ہے جی اگر آپ قریب سے دکھا دیں ٹھیک ہے نظر آ رہا جی تو اس طرح ایک دو بینٹ دے کے پودے کے ساتھ آپ نے اس کو لٹکا دینا ہے تو یہ مادہ کی مسنوعی خشبو خارج کرتا رہے گا اور میل پر وانہ جو ہے کنفیوز رہے گا ان کی میٹنگ نہیں ہو سکے گی اچھا اس کے بعد ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہے آپ نے کہ اس حساب سے جنہیں اٹھارہ 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 فٹ کے فاصلے پہ ہر کتار میں بیس بیس فٹ کے فاصلے پہ ہر ایک پودے پہ ایک پی بی روب یا گلابی سنڈی کے جنسی پندہ جو ہے یا گسی پلیور ڈسپینسر جو ہے اس کو ہم نے لگانا ہے انسٹال کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے ابھی ہم آپ کو فیلڈ میں ڈمانسٹیشن بھی دیں گے کہ اس طرح کی ایک لوپس ہی بنانی ہے تنے کے گرد اور اس طرح یہ دو کو بینٹ دے کے تو ساتھ اس کے لٹکا دینا ہے کپاس کے پودے کے تنے کے تقریباً اوپر سے دس سنجھ چھوڑ کے ہاں آئیڈیل جو ٹائم ہے اس کا انسٹالیشن کا جو پی بی روبس ہیں کپاس میں آئیڈیل ٹائم وہ تو ہے کہ گردی آنے سے پہلے بڈ فار میں جو پیپر کو لگانے والی پن ہوتی ہے جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس سائز میں جب ہوتی ہے گردی ابھی اس کو پن ہیڈ سائز کہتے ہیں تو پن ہیڈ سائز یعنی بہت چھوٹی سی گڑی ہو یا گڑی آنے سے پہلے اور یہ تقریباً مختلف ہیں کپاس کی ورائیٹی بجائی کے کہلیں چالی سے پچاس بجائی کے بعد چالی سے پچاس دن کپاس کی عمر ہو تو وہ آئیڈیل ٹائم ہے وہ فپودے کی آئیڈیل عمر ہے اور جب آپ اس کی انسٹالیشن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد تین ماہ تک کام از کام ان کی افادیت افیکیسی اثر قائم رہتا ہے یہ گلابی سنڈی کی عبادی کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول ادا کرتے رہتے ہیں تین ماہ کے بعد دوبارہ ضرورت ہو تو ان کو ری انسٹال کیا جا سکتا ہے دوبارہ لگایا جا سکتا ہے یہاں میں اپنے کسان بھائیوں کو ایک بات اور بتا دوں ہمارے ما شاء اللہ خواتین بھی فارمنگ کر رہی ہیں جی اور کسان خواتین حضرات کو ایک بات بتانا چاہوں گا اسپیشلی کپاس کے حوالے سے کہ آپ ایک سو پچاس بھی اس کی تعداد کر سکتے ہیں اگر حملہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو اب ہم نیکس فیز میں آپ کو اس کو دمانسٹر کر کے دکھائیں گے کہ یہ آپ نے لگانا کیسے ہے زفر صاحب ذرا آئیے گا آپ مثلا یہ پودہ ہے آپ کے سامنے اس کو اب آپ دیکھیں گے یہ کس طرح اس کو لگانا ہے یہ تھوڑا سا پودہ اورے کر کے اس سائیڈ پہ کر کے تو دکھا دیجئے یہ اس طرح لگانا جی اور یہ اس طرح جو دوبارہ لگے گا بیس فٹ کے فاصلے پہ پھر بیس فٹ کے فاصلے پہ اور اگر آپ ادھر کو دکھائیں نا جی تو اٹھارہ اٹھارہ فٹ کے فاصلے پہ آپ نے کتار چننی ہے اور اس کتار میں ہر پودے پہ بیس فٹ کے فاصلے پہ ابھی ایک ڈمانسٹیشن میں بھی آپ کو دیتا ہوں اور تاکہ مزید وضاحت ہو جائے اب ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں جی یہ کپاس کا پودہ ہے زفر صاحب تھوڑا سا اس کو یوں کیجئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس طرح تنے کے گیرد اس کو راؤنڈ کر کے اور یہ اس کو ایک اور یہ دو بل دے دینے اور لٹکا دینے یہ اس طرح زیرے طرح زوم کر کے دکھا دیں کلیر نظر آرہا جی جی ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح پھر پیچھے بیس بیس فٹ پہ ہر پودے پہ ایک جنسی پھندہ یہ لگا دینے ابھی ہمارے جو کسان بھائیں ہیں وہ اندہ دو سپری کرتے ہیں ابھی ہم ہوسٹ فارمر کے پاس بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں ہر چوتھے پانچ پہ دن سپری کر رہے ہوتے ہیں مختلف مسائل کے لیے تو لیکن ہم انٹیگریٹڈ پیسٹ مینیمنٹ یعنی آئی پی ایم سے جس میں جس طرح بھی آپ کو پی بی روپس کا یا گلابی سنڈی کے جنسی پھندے اسے گو سپ لیور بھی کہتے ہیں کیونکہ پیکٹینو فورا گو سپیالا نام ہے اس کا ٹیکنیکل گلابی سنڈی کا تو وہ جو سپیشیز ہے نا گو سپیالا اس کی ویسے گو سپ لیور تو وہ بھی کہتے ہیں تو یہ کپاس میں گلابی سنڈی کی جو ایک کہلیں کہ مسیبت ہی بنی ہوئی ہے تو اس کو حال کرنے میں انشاءاللہ انتہائی کارگر ثابت ہوگا یہ دیکھیں جی ذرا اس طرف دکھائیں یہ جو میں نے ابھی بات کی نا جی جو سکنگ پیسٹ ہے آج کل تھریپس اور جیسرڈ اور وائٹ فلائی آیا ہوا ہے پنک کا حملہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں یہ کس طرح سپریے ہو رہا ہے تو یہ ہمارے ہوسٹ فارمر کہہ رہے تھے کہ یہ ہر تیسرے نہیں تو چوتھے پانچ میں دن سپریے کر رہے ہیں لیکن اس کا خرچہ بھی زیادہ ہو رہا ہے اور ابھی جو جو آپ کو پی بی روز میں دکھائیں ہیں اس سے ہمارے جو دوست کیڑے ہیں بڑی اہم بات وہ محفوظ رہتے ہیں یہ جو گرین لیس ونگ ہے کرائیسو پرلا پھر لیڈی برڈ بیٹل یہ ایفرڈ کو اور جیسرڈ کو کھاتے ہیں پھر آپ کا جو بریک آن ہے پھر اس طرح اکنیومونس جو آپ کی ویسپ ہیں وہ آپ خسل کو نقصان پچانے والے کیڑوں کو کھاتی ہیں تو وہ بھی اندہ دون سپریے سے ختم ہو جاتے ہیں اسپیشلی جو اوپی گروپ اور پیراثرڈ گروپ کی دوائیں ہیں تو انٹیگریٹڈ پیسٹ مینیمن سے دوست کیڑے بھی بھی فوز رہتے ہیں وہ جو کسان کے دوست ہیں اور کسان کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے اور کپاس بھی بچی رہتی ہے اور دوسری اہم بات یہ میں نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا کہ یہ جو آپ نے پی بی روپ دیکھے ہیں ابھی میری ویڈیو میں یہ پیلے رنگ کے تھے ییلو کلر کے تھے تو یہ مومن ریڈ کلر میں بھی ہوتے ہیں کلر کا اس کی ایفیکیسی سے کوئی تلق نہیں ہے یہ صرف ہے کہ نظر آ جائیں یہ وائٹ میں بھی ہوتے ہیں بلو میں بھی ہوتے ہیں نیلے بھی ہیں اور لال بھی ہیں اور پیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں کلر کا اس کی پرفارمنس سے کوئی تلق نہیں اصل چیز وہ اس کے اندر جو گوسی پلیور ہے جو اس کے اندر لپیٹا ہوتا ہے اصل چیز وہ ہے تو ایک اہم نکتہ یہ جو ٹرپل جین کاٹن ورائٹیز ہیں نا جی جس طرح یہ ماشاءاللہ گوری ون ہے ہتف ون ہے ہتف تھری ہے فور برادر گروپ کی یہ تو گلابی سنڈی کے خلاف قوت مدافعت رکھتی ہیں ان پہ گلابی سنڈی نہیں آتی جسے عام ٹرم فارمر گلایفوسیٹ فری کپاس بھی کہتا ہے تو فور برادر کی ان کاٹن ورائٹیز پہ یہ گلابی سنڈی جو ہے وہ نہیں آتی نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ان میں قوت مدافعت بہت اچھی ہے ان کے گینس لیکن ظاہر ہے کہ سارے پاکستان میں تو ہر جگہ کپاس پہ یہ ورائٹیز کاش نہیں ہوئی ایک تو یہ چیز بتانی تھی اور دوسرا یہ ہم نے کرنا ہے ضرور کرنا ہم نے کہ پھر بھی اگر آپ نے یہ جو بھی ورائٹیز کاش کی ہوئی ہیں آپ اپنے فیلڈ کی منیٹرنگ ضرور کریں کیونکہ جب شدید حملہ ہو تو بعض دفعہ تھوڑا بہت وہ کیڑا جو ہے وہ اپنا اثر دکھا جاتا ہے تو چکننے رہنا ہم نے اور میں توارف کرا دوں جی ہمارے بہت ہی مسالی کاشکاران اور بہت اچھے دوست اللہ دیتا صاحب اور راشم ممو صاحب یہ ان کا اس لیے بھی شکریہ کہ ہمیں کسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ جو ہم نے ٹریننگ ویڈیو ریکارڈ کی ہے یہ انہوں نے سارا انتظام کیا تھا جی اور ما شاء اللہ یہ کھیت بھی ان کی زیر نگرہ نہیں ہے اور پیسٹی سائیڈ کے ما شاء اللہ اپنے فارمر لیبل پر ایکسپرٹ بھی ہیں جی پیسٹی سائیڈ کے بزنس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور کسانوں کی اپنے علاقے میں رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان کا تعارف اور شکریہ ضروری ہے آپ سب کے سامنے اور انہوں نے یہ سارا یہ دیکھیں ایک نیشنل کا آز ہے اس کے لیے انہوں نے آج سارا دن ہمارے ساتھ لگایا جی تو آپ کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ نیچے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا Thank you موسیقی